جہنم باصل ہونے والے دشتگردوں کی ویڈیوز اور تصویر منظر عام پر آگئیں افغانستان سے دراندازی کرنے والے خوارج کو جہنم باصل ہوتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے سیکیورٹی زلائے کے مطابق سیکیورٹی فورسز کے جاری آپریشنز میں اب تک پچیس خوارج جہنم باصل ہو چکے گیارہ دشتگرد زخمی بھی ہوئے میں بلکل حکومت سے مایوس ہوں لیکن میں صوبائی حکومت سے مایوس ہوں امن و امان کا بحال کرنا وہ صوبائی حکومت کی ذمہاری ہے اٹھارویں ترمیم کے بعد آپ جب روز کہتے ہیں کہ یہ سندھ میں بدمنی ہے اور صوبائی حکومت ناکام ہو چکی ہے تو اس میں تو ابھی مرکز حکومت کسی ہے صوبائی حکومت اگر یہ سمجھتی ہے کہ وہ امن و امان میں جو ہے وہ ناکام ہو چکی ہے تو مرکز سے سپورٹ لیں حکومت کو چاہیے صوبائی حکومت کو چاہیے کہ وہ جو ہے وہ کوئی سپیشل لاؤن آرڈر پہ جلاس پولا ہے صوبائی سمجھلی کا جلاس پولا ہے ون پوائنٹ ایجنجر پہ بولا ہے اپنے صوبائی کی لاؤن آرڈر کو ان کے عمل ڈسکس کریں تاکہ ہم صوبائی کی امن کے لئے واقع ہیں دہشتگردوں کو کیپی میں آباد کرنے سے دہشتگردی واپس آئی پی ٹی آئی حکومت نے اسکریت پسندوں کو آباد کرنے کا غلط فیصلہ کیا صدر ممکت کو خط لکھوں گا خیبر پخت موقع کے صورتحال پر اپیکٹ کمیٹی کا اجلاس بلائیں گورنر کیپی فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں صوبائی حکومت کے ساتھ اختلافات اپنی جگہ مگر امن و امان کے لئے ساتھ ہیں وزرعالہ کیپی اپنا اعتماد کھو چکے علی امین گڈاپور کو اس حملی سے اعتماد کا ووٹ لینا چاہیے گورنر راج لگا کر علی امین کو سیاسی شہید بننے نہیں دوں گا مہنگائی اور ٹیکس کے خلاف آج ملک بھر میں تاجروں کی ہرتال کراجی کے تمام مارکٹے بند مختلف علاقوں میں دکامداروں کا ٹائر جلا کر احتجاج آئل ٹینکرز اسوسییشن کی ہرتال کی حمایت لاہور میں بھی اہد امارکلی، اچھرا، مول روڈ، آزن کلاث مارکٹ اردو بازار، شعالم مارکٹ، برانڈرٹ فروڈ سمیت تمام چھوٹی بڑی مارکٹیں بند اسلامباد اور راولپنڈی میں بھی شٹر ڈاؤن ہرتال جاری تاجروں کا سڑکوں پر احتجاج پشاور کے تمام مصروف تجارتی مراکز مکمل طور پر بند سڑکوں پر ٹرافک بھی کم پسخوانی بازار، خیبر بازار، کارخانو مارکٹ میں بھی دکانے بند ہیں چیمبرز، تادر، تنظیموں اور سیاسی جماعتوں کے جانب سے ہرتال کی حمایت آل پاکستان ترجمان تاجران نائن میر گروپ نے ہرتال کی مخالفت کر دی حکومت تاجر دوست سکیم میں ترمیم کے لیے تیار ایس آر او میں ترمیم کا نوٹفیکشن جلد اجاری کی اجانے کا امکان ذراعق مطابق چھوٹے تاجروں کو ٹیکس سے استثناء دینے کی ترمیم بھی مصافتے میں شامل ہے دس کروڑ پر سالانہ ٹرن آور پر سیلز ٹیکس کا اطلاق نہ کرنے کی تجویز سامنے آگئی تاجروں کے لیے انکم ٹیکس ٹیبل میں ترمیم کا بھی امکان انکم ٹیکس گوشبارے کا فارم سادہ اور آسان کیا جا رہا ہے حکومت کے جانب سے یوٹیلیٹی سٹورز کی بندش کا فیصل آئی سلام آباد میں یوٹیلیٹی سٹورز کی ملازمین کا احتجاج تیسرے روز بھی جاری ملازمین نے ڈی چوک کا رخ کر لیا کنٹینرز لگا کر ریڈ زون کے راستے بند کر دیئے ملازمین ایکسپریس چوک پر دھرنا دے کر بیٹھے ہیں جب تک حکومت فیصلہ واپس نہیں لے گی احتجاج جاری رکھیں گے ملازمین کا اعلان لاہور میں مونسون کاس نیا سپیل اپنا زور دکھانے لگا مختلف علاقوں میں مسئلہ بھار بارش رہے ہیں نشے بے علاقے زریاب آگئے کراچی کے مختلف علاقوں میں بھی بارش ناؤدن بائی پاس افغانستان بستی کے مکان کی چھت گر گئی میاں بیوی جامحاق بیٹی زخمی سانگھر کشمور مٹیاری بدین ٹنڈو آدم سمیت اندرون سن بھی بادل جمکربر سے حیدر آباد میں مکان کی چھت گرنے سے پانچ افراد زخمی ملتامنے کل سے وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری جس سے صدر مسلم نواز شریف کے لندن جانے کا امکان سابق وزر آزم لندن میں اپنے معالجین سے روٹین چیک اپ کروائیں گے نواز شریف ستمبر کے اختتام یا اکتوبر کے پہلے ہفتے میں لندن جا سکتے ہیں انگلینڈ میں قیام کے دوران اپنے صاحبزادوں کے ساتھ بھی وقت گزاریں گے اسلام غاب میں بلدیاتی انتخابات قاغذات نامزدگی جمع کروانے کا آج آخر دن الیکشن موجودہ شیڈیول پر ہی ہوں گے یا نئے قانون پر بے یقینی برقرار الیکشن کمیشن واضح موقف دینے سے گریزہ امیدوار بھی کشمکش کا شکار ذرائع الیکشن کمیشن کے کہنا ہے نئے قانون ابھی تک پارلیمنٹ سے موصول نہیں ہوا نئے قانون ملنے تک پرانا شیڈیول ہی برقرار رہے گا پی ٹی آئی کے بعد جے یو آئی الیکشن کمیشن کے ریڈار پر الیکشن کمیشن نے مولانا فضل رحمان کو کل طلب کر دیا الیکشن کمیشن نے انٹرا پارٹی الیکشن نہ کروانے پر جے یو آئی کو نوٹس جاری کر دیا دوسری جانب الیکشن کمیشن نے سینئر سیاستدان سردار اخترمینگل اسوند یارولی اور عمیر جماعت اسلامی حافظ نئے اور رحمان کو بھی چار ستمبر کو طلب کر دیا بلوچستان کے غریب مستحق طلبہ کو میریٹ پر آگے لارہے ہیں نوجوانوں کے لیے اقدامات کر رہے ہیں طلبہ کے تعلیمی اخراجات حکومت برداشت کرے گی مزدریالہ بلوچستان سرفراز بکٹے کا تقریب سے خطاب کا حقیت طلبہ کے لیے بھی سکولرشپس کا اعلان کیا ہے ٹرانس جنگرز کی بہتری کے لیے بھی مختلف سکیمز لائیں گے سپریم کورٹ سے پنگے لینا شریف خامدان کی پرانی عادت ہے چیف جسٹس کو خود توصیح سے انکار کر دینا چاہیے چیف جسٹس کی توصیح کے لیے آئین میں ترمیم سپریم کورٹ پر شبخون مارنے کے مترادف ہوگا ترجمان کے پی حکومت بیریسٹر سیف کا کہنا ہے جالی حکومت کی غیر آئینی اقدام کے بھیانک نتائج سامنے آئیں گے سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل درامت کو رکوانے کے لیے آئینی ترمیم کی کوشش کی جا رہی ہے کراچمی باپ بیٹی کوکاری تلے کچلنے کا کیس تفتیشی حکام کو ملزمہ نتاشا کی میڈیکل ریپورٹ مل گئی پولیس افسران کا میڈیکل ریپورٹ خفیہ رکھ کر عدالت میں جمع کروان کا فیصلہ جانشور میں کورٹری سے ہیڈر آباد جانے والی مال بردار ٹرین کی تین بوگیاں پٹری سے اتر گئی اب ٹریک پر عمدرفت موتل ٹرینوں کو ڈاؤن ٹریک سے گزارا جانے لگا ٹیکنیکل ٹیم ٹریک کی بحالی میں مصروف بلٹن میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کراچی میں کارساز واقعی کہ ملزمہ نتاشا کی میڈیکل ریپورٹ نیئر نیوز نے حاصل کر لی ہے میڈیکل ریپورٹ کے مطابق ملزمہ کے یورن کے نمونوں میں آئیس کی موجودگی پائی گئی ہے تاہم ملزمہ کے خون کے نمونوں میں کوئی نشاور چیز نہیں پائی گئی ملزمہ نتاشا کی میڈیکل ریپورٹ دو تین روز کے لیے سیل کر دی گئی ہے اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو اہم خبر کے حوالے سے کراچی میں کارساز واقعی کہ ملزمہ نتاشا کی میڈیکل ریپورٹ نیئر نیوز نے حاصل کر لی ہے میڈیکل ریپورٹ کے مطابق ملزمہ کے یورن کے نمونوں میں آئیس کی موجودگی پائی گئی ہے تاہم ملزمہ کے خون کے نمونوں میں کوئی نشاور چیز نہیں پائی گئی ملزمہ نتاشا کی میڈیکل ریپورٹ دو سے تین روز کے لیے سیل کر دی گئی ہے عدالت میں پیش کی جائے گی یہ ریپورٹ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو اہم خبر کے حوالے سے کراچی میں کارساز واقعی میں اپنی گاڑی سے باپ اور بیٹی کو کچلنے والی ملزمہ نتاشا کی میڈیکل ریپورٹ نیئر نیوز نے حاصل کر لی ہے میڈیکل ریپورٹ کے مطابق ملزمہ کے یورن کے نمونوں میں آئیس کی موجودگی پائی گئی ہے تاہم ملزمہ کے خون کے نمونوں میں کوئی نشاور چیز نہیں پائی گئی ہے ملزمہ نتاشا کی میڈیکل ریپورٹ دو سے تین روز کے لیے سیل کر دی گئی ہے مزید اپڈیٹ عبید شاہ سے جی عبید جبکہ کارساز جو حادثہ ہوا تھا اس کی میڈیکل ریپورٹ نتاشا کی ملزمہ کے یورن کے نمونوں میں آئیس منشاہ کی موجودگی پائی گئی ہے ایسا کہہیں تفتیشی ذرائع کا ملزمہ کے خون کے نمونوں میں کوئی نشاور چیز نہیں پائی گئی آئیس کے استعمال سے انسان کمل کر دی آرسابی نظام متاثر ہو جاتا ہے ایسا لکھا گیا ہے ریپورٹ میں ملزمہ کے نمونوں میں نفسیاتی آرزے کے لیے استعمال کی گئی عدیات کی موجودگی بھی نہیں پائی گئی ہے ملزم نتاشا کی میڈیکل ریپورٹ دو سے تین دن کے لیے سیل کر دی گئی ہے تفتیش حقام کے مطابق یہ سیل ریپورٹ عدالت میں ہی پیش کی جائے گی ریپورٹ میں سامنے آنے کے بعد مقدمے کی دفعات ممکنہ طور پر تفتیل یا نئی دفعات بھی شامل کی جانے کے انسان ہے ایسا کہنا ہے تفتیشی ذرائع کا مقدمے میں ممکنہ طور پر موڈر ویکل آرڈیننس کے تحت بھی دفعات شامل کی جا سکتی ہیں پولیس حقام کا ہی کہنا ہے کہ ہائی پروفائل کیس ہونے کی وجہ سے ان کی میڈیکل ریپورٹ ویڈیا سے شیئر نہیں کی جا سکتی تہام سکت احکامات کے بھائی یہ سیل ریپورٹ براہ رات عدالت میں ہی پیش کی جائے گی چیخ ہے محسوس کے عبیش راہی اس حوالے سے آپ نے یہ تفصیلیں اپ ڈیٹ کی ہے ناظرین کو ایک بار پھر سے بتائیں کراچی مکارساز واقعے کی ملزمہ نتاشا کے میڈیکل ریپورٹ نہیں اور نیوز نے حاصل کر دی ہے میڈیکل ریپورٹ کے مطابق ملزمہ کے یورن کے نمونوں میں آئیس کی موجودگی پائی گئی ہے تاہم ملزمہ کے خون کے نمونوں میں کوئی نشاور چیز نہیں پائی گئی ہے ملزمہ نتاشا کے میڈیکل ریپورٹ کو دو سے تین روز کے لیے سیل کر دیا گیا ہے جو عدالت میں پیش کی جائے گی یوٹیلیٹی سٹورز کی بندش کے خلاف ملازمین ڈٹ گئے ہیں یوٹیلیٹی سٹورز کے ملازمین نے ڈی چاک میں دھرنا دے دیا ہے اپ ڈیٹ کریں گے اور تازہ ترین سور اتحال کے حوالے سے بتائیں گے رانا عثمان جی عثمان یوٹیلیٹی سٹورز ورکرز ہے ان کے جانب سے احتجاج اب ڈی چاک تک پہنچ گیا ہے یوٹیلیٹی ورکرز جو ہے ان کی بڑی تعداد جو ہے جو کہ پہلے بلو اریہ میں بیٹھی ہوئی تھی اب وہ ڈی چاک پہنچ چکی ہے ڈی چاک پہنچنے پر پولیس کی بھاری نفری جو تھی وہ یہاں پر موجود تھی اس کے علاوہ وارٹر کینن اس کے علاوہ پولیس کے بعد ٹی ایڈز گن جو تھی وہ بھی موجود ہیں اس حوالے سے تحال کسی قسم کا یہ فیصلہ نہیں کیا گیا کہ کیا ان کو ڈی چاک سے اٹھانا ہے یا نہیں اٹھانا تحال پر امن طور پر جو ہے یہاں پر یہ یوٹیلیٹی ورکرز جو ہے ان کی جانب سے اتجاج کیا جا رہا ہے ان کا کہنا ہے کہ جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوں گے تب تک وہ یہاں سے نہیں اٹھیں گے جبکہ دوسری جانب پولیس کا کہنا ہے کہ ریڈ زون جانے والا جو راستہ ہے ڈی چاک سے وہ مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے